بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ پاکی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کے ویڈیو کرتے ہیں جی شروع آج میرا ویزر تھا جی ون ڈالر شاپ گجہ والا کی طرف تو میں دکھاتی ہوں کہ ون ڈالر شاپ گجہ والا سے آپ اس طرح کی شاپ سے کیا کیا پرچیز کر سکتے ہیں الحمدللہ ہم پہنچ چکے تھے جی سیٹلر ٹاؤن سیٹلر ٹاؤن میں ایک جگہ پہ دو سے تین شاپ آپ کو ایزیلی مل جائیں گی لیکن یہ فرس شاپ تھی ادھر انٹر ہوئے تھے یہاں پہ دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں بہت ہی زبردست یہاں پہ جو چیزیں آپ کو مل جائیں گی میک اپ سے ریلیٹیڈ ہو کچن سے ریلیٹیڈ ہو گھر سے گھر کی جو ڈیکوریشن ہے اس سے ریلیٹیڈ ہو ساری جو اسیسریز ہیں جو ساری چیزیں ہیں پروڈکٹ سے آپ کو مل جائیں گی یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت کارنر تھا جی یہاں پہ میک اپ کا یہاں پہ جو پولورز ہیں میری انسٹرگرام پہ اور جو یہاں پہ میری سبسکرابر ہیں یوٹیوب چینل پہ آپ کو پتا ہے کہ میں اپنی جو آن لائن کی شاپنگ ہے وہ آپ کے ساتھ موسلی شیئر کرتی رہتی ہوں آج میں نے سوچا کیوں نہ ون ڈالر شاپ کا ہی وزٹ کیا جائے اور یہ جو ہماری بینیں ہیں گھروں میں رہتی ہیں اور جو نہیں جا سکتی مارکٹس میں اور اس طرح کی شاپس انہوں نے نہیں ابھی تک دیکھی ہوئی وزٹ نہیں کی ہوئی تو ان کے ساتھ یہ ساری چیزیں شیئر کروں کہ کس طرح کی چیزیں جو یہاں سے آپ ویل کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی بچوں کا کارنر آگیا ہے یہ ساری چیزیں ساری کے ساری ابھی جو ریٹ شیئرہ تھا ان شاپ کا وہ ون سیونٹی یا پھر ون سیونٹی فائف تھا تو یہ ون سیونٹی روپیز کی یہ ساری جو پرڈیکس ہیں یہ ساری بچوں کے لیے جو ٹوئیز ہیں یہ جتنے بھی ریپرز آپ کو نظر آ رہے ہیں جتنے بھی پیکجز نظر آ رہے ہیں یہ تقریباً ون سیونٹی روپیز سے یہاں سے آپ ل لے سکتے ہیں ہر چیز یہاں پہ ون سیونٹی روپیز کی تھی اور بہت ہی زبردست رینج ان کے پاس موجود ہے الحمدللہ آپ یہاں سے آ کے اپنے بچوں کے لیے شاپنگ کر سکتے ہیں یہی چیزیں میں نے باہر دوسری شاپ پہ بہت زیادہ مہنگی بہت زیادہ اکسپنسف دیکھی ہیں لیکن الحمدللہ یہاں پہ آپ آ کے ایک چھت تلے سے اگر آپ سٹیشن ری یا نہیں اپنے بچوں کے لیے کچھ سکول کے لیے کچھ چیزیں لینا چاہیے تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں اگر ٹائز لینا چاہے تو وہ بھی لے سکتے ہیں یہ دیکھیں ان کے سکول سے ریلیٹر ساری جو آٹیمز ہیں یہاں سے آپ کو مل جائیں گی یہ دیکھیں جی چھوٹوں کے لیے اور بڑوں کے لیے گوگلز یعنی یہاں پہ گلاسز موجود تھے اور یہ ہیں جی بچوں کا اگین سٹال میں یہاں سے گزر رہی تھی تو اب بار بار یہاں سے گزرنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ سم ٹائم جلدی میں آپ گزر جاتے ہیں اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ نظر نہیں آتی کلیر لی تو اگ بہت ہی اچھی چیزیں ہیں یہاں پہ ہاؤس ہالڈ سے متعلق اور کچن سے متعلق یہ دیکھیں جولیری کے سٹال ہے بہت ہی پیاری یہاں پہ جولیری تھی یونیک جولیری ٹرینڈنگ جولیری ہے اور یہ ہے جی میک اپ کا اگین سٹال بہت ہی پیاری یہاں پہ پروڈیکس لگی ہوئی تھی یہ دیکھیں میک اپ رشز کے جو ٹین پیک ہیں یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں دیکھیں کیپسلز جو آپ فیس کے لیے یوز کرتے ہیں ہائرز کے لیے یوز کرتے ہیں کریمز ہیں بہت اچ جاتی ہیں ابھی میں میک اپ کے سٹال سے آگے نہیں گئی یہ کاسمیٹی کا سٹال ہے اور اس کو کیپچر کرنا چاہ رہی تھی دکھانا چاہ رہی تھی کہ کیا کیا چیزیں آپ کو آسانی سے یہاں سے مل جائیں گی یہ لپ گلوزز ہیں یہاں پہ لپ ٹینٹ بھی موجود ہیں اپنی مرضی سے یہ آئی شیڈوز بھی آپ یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں بہت ہی پیاری رینج میں ان کے پاس بھی میک اپ ہوتا ہے اور بہت ہی زیادہ سسلے میں ہوتا ہے جو بچیاں ابھی جا رہی ہیں جی پالر میں سیکھنے کے لیے ان کے لیے جو شاپ ہے نا کسی خزانے سے کم نہیں ہے آپ یہاں سے آکے چیزیں آویل کر کے چیزیں پرچیز کر کے اس سے بھی پریکٹس کر سکتے ہیں اپنے لیے کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ بچوں کے لیے بچیوں کے لیے ایک تو جب پالر کی فیس پی کرتی ہیں تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے دوسرے نمبر پہ اس طرح کی چیزیں لینا پھر افورڈ کرنا اور پھر مینج کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے اگر آپ ان جگہوں سے اس طرح کی چیزیں پرچیز کر لیتے ہیں تو آپ بہت اچھے طریقے سے پریکٹس کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی بیوٹی بلینڈرز یہاں پہ آویلیبل ہیں جن سے آپ بیس کو سیٹ کرتے ہیں اپنے میک اپ کو اچھے سے فکس کرتے ہیں یہ پینسلز بھی لپ پینسلز اور آئی پینسلز بھی یہاں پہ موجود تھی یہاں پہ بہت ہی اچھی رینج ہے جی میک اپ کی اور کچن کچن ایسیسریز بھی یہاں پہ بہت زیادہ ہیں اور میک اپ ایسیسریز بھی بہت زیادہ ہیں ہر چیزیں کہ یہاں پہ آپ کو فیسیلٹی مل جاتی ہے ایک چھت تلے یعنی جو آپ شاپنگ مالز میں جاتے ہیں وہ تھوڑا وزر کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے ادھر اور بھی بہت زیادہ چیزیں ہو جاتی ہیں جی تو اب آگئے تھے ہم دوسری شاپ میں یہ اسے روڑ کے اوپر اب دوسری شاپ میں نے سوچا ساتھی وزر کر لیں تو ما شاہ اللہ سے یہ بھی بہت ہی بڑی ایک شاپ تھی جی اس جگہ پہ اور یہ دیکھیں جی یہاں پہ کپ ڈسپلی ہوئے ہیں بہت ہی پیاری رینج میں ہیں کپس کی یہاں پہ موجود ہے اور یہاں پہ میں کچھ اور بھی کیپچر کرنا چاہ رہی تھی تو یہاں پہ جلدی میں گزرتے ہوئے یہ میں ابھی جولیری کے سٹال پہ آئی تھی یہاں پہ میں نے ایک لیا اور بھی کافی زیادہ چیزیں لی ہیں وہ جو چیزیں لی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گے کہ کیا کیا یہاں سے ہم نے پرچیز کیا تھا ابھی یہاں پہ دیکھ لیں گفٹ پیکس ہیں اور یہ کپ میں یہاں سے پکڑ کے دیکھ رہی تھی اس کو کیپچر کرنا چاہ رہی تھی بہت ہی پیاری شیپ میں یہاں پہ کپ ہیں یہ دیکھیں بیوٹی باکسز ہیں یہ ٹاولز ہیں اور آگے آگے ہیں جی کیچن اسیسریز کی طرف جو میرا بیسٹ جو پوائنٹ ہوتا ہے ان شاپنگ مالز کا ان سٹورز کا وہ یہ والا میرا جو بیسٹ کارنر ہے نا وہ یہی ہوتا ہے اس کے اندر مجھے بیکنگ سے ریلیٹڈ اپنی چینل کے لیے کچھ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں تو میں لے لیتی ہوں اور کوکنگ سے ریلیٹڈ کیچن سے ریلیٹڈ جو اسیسریز چاہیے ہوتی ہیں وہ یہی سے میں موسٹلی پرچیز کر لیتی ہوں اپنی ویڈیوز میں میں پہلے بھی شیئر کرتی رہی ہوں میں جاتی رہی ہوں جی چیز اپ شاپنگ مال میں امتیاز شاپنگ مال میں یعنی امتیاز سوپر سٹور ہے اور کنگز شاپنگ مال میں وہاں سے بہت زیادہ اس طرح کے اسیسریز میں پرچیز کر کے آئی تھی لیکن وہ تھوڑی ایکسپینسیو پڑتی ہیں اس کی نسبت اگر آپ یہاں سے پرچیز کرتے ہیں تو بہت ہی سستی پڑ جاتی ہیں اور بہت ہی پیاری رینج میں یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں سے مل جاتی ہیں آن لائن بھی میں کچن ایسیسریز مگو آ چکی ہوں وہ بھی تھوڑی سی ایکسپینسیو پڑی تھی اب اس کی نسبت یہاں پہ جو کچن ایسیسریز بہت ہی اچھی ہیں بہت ہی زبرتہ سی ہے دیکھیں جی بچوں کے لئے کپس ہیں اور ابھی ہم جا رہے تھے جی ایک کچن کارنر کی طرف یہاں سے میں نے کچھ چیزیں لینی تھی تو یہ دیکھیں جی چھوٹی چھوٹی سی باسکٹس سپونز کے لئے ابھی موو کر رہے تھے ڈیکوریشن کارنر کی طرف اگر برڈے پارٹیز ہوں تو یہاں سے آپ اس طرح کی چیزیں بچوں کے لئے لے سکتے ہیں ویسے بھی بہت ہی اچھی یہاں پہ رینج ہے بچوں سے ریلیٹڈ تو اس طرح کی جو شاپس ہے نا الحمدللہ پاکستان میں ابھی ہر سٹی میں مجود ہیں تو لیکن اس طرح کی جو شاپس ہیں بہت ہی اچھی ہوتی ہیں بہت ہی ریزنیبل پرائیس میں آپ کو ساری چیزیں مل جاتے ہیں یہ دیکھیں جی یہاں پہ بھی بیوٹی بلینڈر ہے اور میں یہاں پہ دیکھ رہی تھی چیک کر رہی تھی ان کے کٹس کو کٹس بھی بہت ہی زبردست آؤٹس ٹینڈنگ یہاں پہ کٹس آویلیبل تھی اب یہاں پہ میں ایک ایک بک تھی ایک کٹ بک بنی ہوئی تھی اس کو اپن کر کے دیکھ رہی تھی سیم وہی تھی جو میں آن لائن دیکھتی رہتی ہوں لائف سیشن میں تو الحمدللہ یہاں سے بھی وہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں اور بہت زیادہ ریزنیبل پرائیس میں ملتی ہیں آن لائن تھوڑی مہنگی پڑتی ہیں لیکن اگر آپ یہاں پہ وزر کر کے یہ چیزیں لیتے ہیں تو بہت ہی سستے میں مل جاتے ہیں یہ دیکھیں جی کرسٹل کے تھے یعنی گلاس میں یہ فیڈر بنے ہوئے تھے یہ پلاسٹک میں نہیں تھے تو جو چیز جو لوگ ہیں اپر کلاس میں وہ زیادہ یہی پرافر کرتے ہیں اپنے بچوں کے لئے پلاسٹک میں نہیں لیتے تو یہاں سے آپ کو ایزیلی مل جاتے ہیں گلاس میں یہ ابھی بچوں کا ریک تھا بچوں کے ساتھ ہی کچن ریک میں کی طرف آ رہے ہیں ہم نے یہاں سے کافی زیادہ چیزیں لینی تھی بالز لینے تھے پلاسٹک میں تو میں یہاں سے پرچیز کرنے کی کوشش کر رہی تھی ابھی اس بالز کی طرف آ رہے تھے تو یہاں پہ وہ ریک تھا یہ دیکھیں یہ پلاسٹک کا ریک آ گیا ہے کچن اسیسریز یہاں سے آپ لے سکتے ہیں تو کچن اسیسریز کے لئے ہم اس سائیڈ پہ آئے تھے یہاں سے کچھ باسکٹس لی تھی کچھ بالز لیے تھے بہت زبرتس رینج میں یہ ساری چیزیں یہاں پہ آویلیبل ہیں ابھی آ جاتے ہیں جی ان باسکٹس کو چھوڑ کے بال کو چھوڑ کے ابھی یہ سیلیکشن ہماری جاری تھی تو میں آگئی تھی جی اگین کچن اسیسریز کی طرف کیونکہ یہ میرا فیوریٹ کارنر ہے تو یہاں سے اگر آپ کو شوق ہے کچن کو یوز کرنے کا کوکنگ کا شوق ہے بیکنگ کا شوق ہے تو ساری آٹیمز یہاں سے آپ کو مل جائیں گی جسے آپ کی جو کوکنگ ہے بہت ہی اچھی ہو جائے گی اور آپ کی بیکنگ بھی بلکل پروفیکٹ ہو جائے گی یہ دیکھیں جی بالز ہیں یہاں پہ سیٹس آویلیبل ہیں اور کھانا کو پرزف کرنے کے لئے سیف کرنے کے لئے یہاں پہ کافی زیادہ چیزیں ہیں تو یہ دیکھیں جی اس ریک کی طرف آتے ہیں یہ ریک تھا دی یہاں پہ کپس بھی آویلیبل تھے یہاں پہ بچوں کے لئے کچھ اسیسریز پڑی ہوئی تھی بچوں کی ڈیکوریشن کے لئے بچوں کے سکول کے لئے آپ یہاں سے کافی زیادہ چیزیں لے سکتے ہیں تو بہت ہی زبردست ساری چیزیں یہاں پہ آویلیبل تھیں میں بھی یہاں سے دیکھ رہی تھی یہاں پہ کافی زیادہ جو اور بھی لوگ تھے اپنے لئے چیزیں پسند کر رہے تھے یہ دیکھیں جی ایک فیملی کھڑی ہوئی تھی یہاں پہ چیزیں دیکھنے کے لئے سیلیکٹ کرنے کے لئے میری کوشش تو یہی تھی کہ ان کو کیپچر نہ کروں وہ میری ان ویڈیو میں نہ آئیں کیونکہ مجھے کسی کی بھی پرائیویسی جو ہے وہ ڈسٹرپ اس وجہ سے نہ ہو کیسے کو کیپچر نہ کیا جائے میں آگئی تھی جی دوسرے سائٹ پہ آپ دوسرے سائٹ کو کور کرنے کی کوشش کر رہی تھی یہاں پہ کاسمیٹک پڑی ہوئی تھی بہت ہی اچھی جو رینج میں یہاں پہ کاسمیٹکس تھی اور یہاں پہ جولیری کا سٹال تھا اور یہاں پہ اگین آگئے تھے کپس اور گلاس کی طرف یہاں سے مجھے کچھ گلاس بہت ہی زیادہ پسند تھے جو میں نے یہاں سے پرچیس کیے تھے انشانہ آنے والی ویڈیوز میں کوکنگ ویڈیوز میں میں یہ کپ اور اس طرح کے جو یہاں سے میں پرچیس کر کے آئی تھی وہ یوز کروں گی اور اپنا ایکسپیرینس بتاؤں گی کہ مجھے کس طرح کی چیزیں یہاں سے ملیں ہیں الحمدللہ میں بہت زیادہ سیٹیسفائیڈ ہوں بہت زیادہ شکریہ جنہوں نے اس طرح کا ٹرینڈ ہمارے سیٹیز میں بھی شروع کیا ہے یہ دیکھیں جی میک اپ رینج بھی یہاں پہ موجود ہیں اس طرح کی جو جگوں سے شاپنگ کرنا لینے تھے اور دیکھیں جی برطنوں کی رینج یہ بال میں نے لیے تھے اپنے آنے والی کوکنگ ویڈیوز کے لیے اس میں بہت زیادہ چیزیں آپ بنا سکتے ہیں سائلڈ بنا سکتے ہیں کریم کو بیٹ کر سکتے ہیں اور بہت ہی اچھے طریقے سے اس کا آپ یوز کر سکتے ہیں تو یہاں سے کچھ بال لیے تھے کچھ باسکٹس لیے تھے اس کورنر سے تو ان چیزوں کی کوالٹی آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح میں نے کیپچر کرنے کی کوشش کی ہے میرا اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد صرف یہی تھا یہ چیزیں کور کرنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ جو میں نے ان چیزوں پہ ان جگہوں پہ ابھی تک نہیں گئے انہوں نے اسی چیزیں نہیں دیکھئے تو آپ دیکھ لیں کوالٹی بہت ہی زبردہ سا بہت ہی اچھی رینج میں یہاں سے آپ ساری چیزیں لے سکتے ہیں بچوں کے لیے ٹائز لے سکتے ہیں کچن کے لیے یہ ساری جو اسیسریزہ یہ لے سکتے ہیں برتن لے سکتے ہیں اور دیکھیں ابھی میں آگئی تھی فائنلی اس کارنر کی طرف یہاں سے بھی کچھ چیزیں مجھے بائے کرنی تھی کیونکہ بیکنگ کے لیے کوکنگ کے لیے چیزیں بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں تو یہاں پہ ٹوٹلی ان کی رینج جو ہے اویلیبل تھی جس طرح کی مرضی آپ یہاں سے کچن کے ریلیٹی چیزیں ہیں وہ بائے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کیچپ کے آئیٹم سے یہ بیکنگ میں مالڈ یہاں پہ پڑے ہوئے تھے اور واش اوم کے لیے بھی کافی زیادہ یہاں پہ چیزیں اویلیبل ہیں اپنے واش اوم کی خوبصورتی کے لیے یہ پین مجھے یہاں سے بہت ہی اچھے لگ رہے تھے یہ پین بھی یہاں پہ میں دیکھ رہی تھی ایک پین یہاں پہ اویلیبل تھے ایک پین بھی یہاں سے میں دیکھ رہی تھی کیونکہ مجھے لینے ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز کے لیے میں لوں گی یہ ایک پین بچوں کے لیے بہت ہی اچھے ہوتے ہیں بچوں کے لیے اس طرح کی چیزیں آپ پرچیز کیا کریں اپنے بچوں کے لیے ان کی ہیلتھ کے لیے چیزیں بہت اچھی ہوتے ہیں کہ وہ چیزیں شوق سکھا لیتے ہیں تھوڑی سی ڈیفرنٹ شیپ میں اگر آپ بنائیں گے ضروری نہیں ہے کہ آپ بلکل وہ پرانے طریقوں سے چیزیں کو سٹیبل کریں آپ اس طرح کی چیزیں لے کے بھی بہت ہی اچھی جو بچوں کے لیے ڈیکوریشن والی چیزیں بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں جی اگین ہم آگئے تھے اس ریک کی طرف تو اس سٹور سے میں پہلے بھی جو کچن کی آٹمز ہیں کافی زیادہ بائی کر چکی ہوں ابھی انشاءاللہ نیکس بھی میں یہاں سے اور بھی زیادہ بائی کروں گی تو آپ دیکھئے کہ بہت ہی پیاری رینج میں یہاں پہ آپ کو ساری کچن سے ریلیٹڈ چیزیں مل جائیں گے ابھی آگئے تھے ہم جی واپس واپس جانے لگے تھے سیٹلٹ آن مارکٹ میں نے سوچا آپ کو تھوڑی سی دکھا دوں کہ کس طرح کی یہاں پہ شاپس ہیں تو یہ ہیں جی یہاں پہ شاپس ہیں انہوں نے بہت زیادہ یہاں پہ لیس لگائی ہوتی ہے بہت زیادہ انہوں نے آف رکھا ہوتا ہے 50% آف 20% آف رہی جو گوپی تو 70% تک آف دیا ہوتا ہے لیکن جب اندر آپ جاتے ہیں تو پھر پتا چلتا ہے کہ کیا انہوں نے آف رکھا ہوئے کیا نہیں تو کیسا لگا ہے جی آج کا ہمارا بیلوگ آپ کو اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اللہ حافظ بہت زیادہ